وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا آمین یارب الالمین قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْصِدُونَ فِي الْأَرْضِ سورہ بکرہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے تین ایسی صفات بیان کی ہیں جو اگر کسی کے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر وہ اللہ کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا گویا ایسا ہی انسان وہ ہے جو ایمان سامنے آ جانے کے بعد بھی نفاق کا شکار ہو گیا اور وہ باتیں کیا ہیں کہ وہ اللہ کے اہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اہد بھی باندھتے ہیں اور اس کو پورا بھی کرتے ہیں اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تعریف میں اور ایمان والوں کی صفت کے طور پر بیان کی ہے نیکی کی تعریف میں ایمان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نماز اور زکاة کے حکم کے بعد یہ الفاظ میں ملتے ہیں کہ جو اہد بھی باندھتے ہیں تو ان کو پورا کرتے ہیں اور پھر اہد کی پابندی کے وعدے کی پابندی کے فوراں بعد سورہ بقرہ میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہی ہیں وہ راستباز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں گویا منافقت اور تقوی ان دونوں کے درمیان جو چیزیں فرق کرنے والی ہیں ان میں سب سے پہلے جھوٹ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے وعدے کو وفا کرنا اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث میں جو الفاظ ہیں یا جو حدیث کا مفہوم ہے وہ یہ کہ جو آدمی جھوٹ بولے وعدہ خلافی کرے اہد کو توڑے وہ اگرچہ نماز پڑتا ہو اگرچہ روزہ بھی رکھتا ہو حج بھی کرتا ہو اس نے عمرہ بھی کیا ہو اور اپنے بارے میں اسے یہ گمان ہو کہ وہ بڑا اچھا مسلمان ہے وگر اس سب کے باوجود یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ منافقت کی نشانی ہے جھوٹ کے بعد سب سے بڑی چیز جو انسان کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہے اس کو نفاق کے دائرے میں داخل کرنے والی ہے وہ کیا ہے اہد کی خلاف ورزی یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث کے علاوہ قرآن پاک میں بھی ایمان والوں کو متنبع کرتے ہوئے بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اہد کی پابندی کا حکم دیا ہے جیسے ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہر وعدے کے بارے میں سوال ہوگا اور زبان کے بارے میں اور آنکھوں اور کان کے بارے میں بھی اور اسی طرح سے جو اہد باندھے ہیں ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ وہ اہد پورے کیے کہ نہیں کیے سیرہ میں ہمیں بہت کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بہت کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہد کی پابندی کے معاملے میں بہت مہتاد تھے اور اس کی بہت ساری مثالوں میں سے ایک بہت بڑی مثال سلح ہدیبیہ کے موقع کی ہے کہ سلح ہدیبیہ کے فوراں بعد جو سخت ترین حالات مسلمان کو پیش آئے تھے اور مسلمانوں نے اس بات کا اہد کیا تھا کہ کوئی اگر وہاں سے ہماری طرف آئے گا تو ہم اسے واپس کر دیں گے اور وہ آدمی جو اس معاہدے کے لیے بھی بات چیت کر رہا تھا اس کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا جس کو کفار نے بیڑیوں سے باندھ کر رکھا ہوا تھا اور اس پر تشدد کرتے تھے وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے زخمی حالت میں جان چھڑا کے جب موقع پر پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ پہلے آپ یہی پابندی کیجئے یعنی جو اہد لکھ رہا تھا انہوں نے ابو جندل کے بارے میں کیا کہا کہ ابھی ہم یہ کمٹ کر رہے ہیں وعدہ ابھی ہوا نہیں ہے کمٹمنٹ لکھی جا رہی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بھی اگر مسلمان ہو کر آپ کی طرف آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے اور اتنے میں ابو جندل کسی نہ کسی طرح کفار کے مظالم سے جان چھڑا کے موقع پر پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلے لکھنے والے جو شخص ہیں وہ کیا ڈیمان کرتے ہیں کہ اسی وقت پہلے میرے بیٹے کو واپس کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا اس کے بعد بہت ساری ایسی مثالیں سامنے آئی کہ لوگ بھاگ کر مدینہ آئے اسلام کی حالت میں کفار کے مظالم سے جان چھڑا کر مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پناہ دینے سے انکار کیا اور ان کو فرمایا کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے لیکن آپ نے ان کو اشارہ کر دیا کہ اگر یہ چاہیں تو ان کے لئے راہ نکل سکتی ہے یعنی وہ کسی اور طرف جا سکتے ہیں بے شک وہ واپس نہ جائیں وہاں مگر ہم ان کو نہیں رکھ سکتے پھر اسی طرح سے جب سارے مشرقین سے اعلان براک بھی ہوا قرآن پاک میں جس کا ذکر آیا ہے تو وہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ جو لوگ خلاف ورزی کر سکتے تھے ان کی بات الگ ہے اگر تم خلاف ورزی کرتے ہو مگر جو لوگ اپنے اہد پر قائم رہے ان کے ساتھ مسلمان بھی اپنے اہد پر قائم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ آل عمران میں فرمایا من اوفا بیعہدیہی واتقا فا ان اللہ يحب المتقین کہ جو بھی اپنے اہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا کیونکہ پرہیزکار لوگ اللہ کو پسند ہیں تو یاد رکھئے کہ اہد کی پابندی بھی تقوی والوں کی ایک خاص صفت ہے اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے اولائکا اللہ دینہ صدقوا اولائکا ہم المتقون تو خواہ زبانی کول و قرار ہو چھوٹی بات ہو یا بہت بڑی کمٹمنٹ ہو بہرحال اہد کے معاملے میں تقوی کی روش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھا جائے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اہد کی پابندی نہ ہوئی تو پھر بندگی کا اعتبار بھی نہیں ہے اس کے دین کا اعتبار بھی نہیں ہے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ہر ہر معاملے پر اہد کی پابندی کی جو مثالیں ملتی ہیں ان میں ایک بہت مشہور واقعہ ایک صحابی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی کافلے لے کر جایا کرتے تھے تو میں نے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدی اور خریدنے کے بعد میں نے کچھ قیمت آپ کو دی اور کہا کہ باقی قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بعد میں لاکر دیتا ہوں یعنی باز وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ رکے اور میں ابھی لاکر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں بھول گیا میرے ذہن سے نکل گیا کسی اور کام میں مشہول ہو گئے تین دن کے بعد جب مجھے یاد آیا اور میں گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے میرا انتظار کر رہے تھے آپ نے فرمایا تم نے مجھے بڑی تکلیف دی تین دن انتظار کر آیا بس تو وعدے کی پاوندی یہ ہے کہ آدمی اگر کہہ دے کے میں آؤں گا تو وہ پہنچے اور وقت کی باوندی یہ ہے کہ آدمی اگر کہہ دے کے اس وقت پر آؤں گا تو پھر اسی وقت پر پہنچے اسی طرح ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے میں نے اپنے بچے سے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں ہمارے ہاں بھی یہ بہت عام بات ہے نا کہ ہم بچوں کو بلا لیتے ہیں کچھ کیا ہو یہ ٹوفی یہ چاکلٹ تمہیں دیتی ہوں بیل آنے پھسک لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نیت تو معلوم نہیں ہوتی دینے کی یعنی تمہاری نیت کیا ہے کہ واقعتاً جو بلا رہی ہو تو دوگی یعنی پوچھا آپ سے سوال کیا انہوں نے کہا ہاں میں اسے کچھ دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دینے کی تمہاری نیت نہ ہوتی تو یہ بھی تمہارے نام عامال میں کیونکہ تم اسے کمٹ کر رہی ہو کہ تم آوگے تو میں تمہیں یہ دوں گی قرآن مجید میں جہاں رسول اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی تعریف فرماتے ہیں وہاں اس صفت کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ وہ سچے تھے وعدے کو سچ کر دکھانے والے وہ وعدے کا سچا تھا پھر اسی طرح سے ہمارے ہاں جو خاص طور پر جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ قرابت داریوں میں اور رشتوں میں اپنے اہد اور وعدے کو نبھانا کیونکہ قرآن پاک میں صورت الراد میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو وعدے کی پابندی نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے اہد کو توڑتے ہیں اور یہ اہد اللہ کے ساتھ ہو یا پھر اس کے بندوں کے ساتھ ہو یعنی جس چیز کو جوڑنا اللہ نے لازم کیا ہے اس کو نہ جوڑنا اور پھر ان کی تعریف بھی فرمائی جو اللہ سے اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں اور رشتوں کو جوڑتے ہیں اور یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہری نماز اور ظاہری رسم و رواج اور ظاہری مذہبیت کو نیکی سمجھنے کے بجائے لَيْسَلْبِرْ وَأَنْ تُوَلُّوا وُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہ نہیں کہ تم مشک اور مغرب کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جاؤ ہاتھ باندھو بلکہ یعنی یہ نیکی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جو وعدے اور اہد کی پابندی کی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ دل میں ایمان کا ہونا اور تقویٰ کا ہونا اور اس کے تحت لوگوں کے ساتھ کی گئی کمیٹمنٹ اور ان کو جو زبان دی اس کو پورا کرنا بھی خالص دینداری ہے یاد رکھی کہ یہ جو آیت بھر ہے سورہ بقرہ کی اس کے اندر نیکی کے بارے میں ایک بہت واسٹ کونسپٹ دیا گیا ہے یعنی نیکی انسان یہ سمجھے کہ وہ مراسم کو ادا کر لے اور قبلے کی طرف مو کر لے تو صرف یہ ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ نکاح طلاق حج نماز اور سارے احکام اس کے بعد آئے اور اس سے پہلے یہ بات واضح کی گئی کہ انسان تقویٰ کے تحت اپنی کمیٹمنٹس کو پورا کرے خواہ وہ اللہ کے ساتھ ہیں یا پھر اس کے بندوں کے ساتھ ہیں رشتے داریوں یا کرابت داروں کے ساتھ ہیں خاص طور پر جب انسان رشتہ دھوڑتا ہے اور نکاح کے معاملات میں خاص طور پر اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کمیٹ کر رہے ہوتے ہیں کمیٹمنٹ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ دو فریقین مل کر ان ان شرائط پر ایک دوسرے کے ساتھ وفا کریں گے اور ساتھ رہیں گے اور جب اس چیز کی پاسداری نہیں کی جاتی تو اس کے بارے میں پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ ان کو توڑنے والے ہیں یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے ان کے نام یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھے یا ایک صحابی کو سیغہ راز میں رکھے یعنی بتائے ہوئے تھے کہ انہوں نے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا معاشرے میں ان کو منافق کہہ کر نہیں پکارا جاتا تھا بس ان کے کام منافقین جیسے تھے حیرت عمر فاروق رضی اللہ ان کا یہ قول ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ منافق کا ہونا ختم ہو گیا اب تو ہم لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کریں گے کہ یا مومن ہے یا کافر ہے اگر ظاہر میں مومن ہے تو مومن ورنہ کافر ہے کیوں کیونکہ منافقت کا تعلق دل سے ہے اور دل کے اندر آپ کسی کی جھاک کر نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہے اسی لئے انہوں نے فرمایا تھا کہ منافقت کا فیصلہ آپ کوئی نہیں کر سکتا گویا ہم سب کو اپنی اپنی منافقت کا انیلیسز خود کرنا ہے کسی کے بارے میں آپ فتوہ نہیں دے سکتے مگر میں اور آپ اپنے اندر جھاک کر خود نفاق کی علامات کو جھانچ کر اپنا انیلیسز کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ میرے اندر نفاق کی آداد کتنی زیادہ ہیں کتنی سٹرونگ ہیں اور حرط ابو حریر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو تو لکھ کے کہیں لگا لینا چاہیے جس کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں تاکہ یہ نشانیاں ہم اپنے اندر ایک اے بات دیگرے چیک کرتے رہے ہیں اور ہمیں یہ بات یاد رہے کہ اگر کہیں میں جھوٹ کا استعمال کر رہی ہوں تو یہ میرے ایمان کا تقاضہ نہیں ہے یہ میرے ایمان کے منافی ہے اگر میں کہیں وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر رہی ہوں یا وعدہ کرتے ہوئے میری نیت اس کو پورا کرنے کی نہیں ہے تو یہ بھی نفاق کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے جب ہم مثالیں لیتے ہیں اور آپ کی زندگی سے ہمیں بہت ساری اس طرح کی نشانیاں ملتی ہیں کہ آپ کے ایمان اور آپ کے تقویٰ کے اندر جو چیزیں بہت زیادہ لوگوں کے اندر مشہور تھی وہ کیا تھی صادق تھے امین تھے اہد کو پورا کرنے والے تھے اور قرآن پاک میں خاص طور پہ اور بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر یہ بات بیان کی ہے جس سے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی یعنی اطاعت کیا ہے ان کی آدات کو اپنانا تو جن آدات کو انہوں نے اپنے ایمان کے خلاف سمجھا ان کو خلاف سمجھنا اور جن آدات کو انہوں نے اپنایا ان کو اپنا لینا گویا خواہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا نیکی کا معاملہ ہو یا پھر سراسر دنیاوی لیندین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہمیں جو مثالیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے خواہ اللہ سے یا پھر اللہ کے بندوں سے یعنی مخلوق اور خالق دونوں سے کیے گئے وعدوں کو اس حد تک نبھایا جس حد تک جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کو نبھایا جا سکتا تھا یاد کیجئے وہ موقع جب ہجرت کے موقع پہ کچھ کفار کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی کیونکہ آپ ان سے وعدہ لے چکے تھے کہ یہ بحفاظت میرے پاس پڑی ہیں اور جب آپ کو چاہی ہوں گی آپ کو واپس کی جائیں گی اور انہی کی دی ہوئی تکالیف کی وجہ سے آپ کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور ان کو ہدایت کی کہ آپ یہ امانتیں صبح ان کو لٹا کر واپس آئیں گے اہد کی اتنی پاسداری اہد کی اتنی پاسداری زبان کی اتنی حفاظت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی آدات کو منافقین کی نشانیوں کو پہچاننے اور ان کو اپنے اندر سے نکالنے کی توفیق دے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ